اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارسلان کو اگر آپ دیکھ رہا ہے پروگرام بلے فیلڈ بڑا دن ہے پاکستان کے لیے ملتان میں ٹیس میچ شروع ہو چکا ہے تین ٹیس میچ کی یہ سیریز ہے انگلینڈ اور پاکستان مابین ہے پاکستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہے ٹاؤس پاکستان نے جیتا تھا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ پچھ کو دیکھ کر کیا گیا ایک سپیشلسٹ سپنر کے ساتھ ٹیم اتر رہی ہے میدان میں اور جو پریزنٹ سیچویشن رہی آج کے دن کی اگر ہم بات کریں صبح سے اب تک کی شان مسود کی بڑی بریلینٹ انہیں شان مسود نے بہت عالی تقریباً سو کے سٹرائک ریٹ اگر میں کہوں نائنٹی ون نائنٹی ٹو کے قریب قریب شاندار سٹرائک ریٹ کے ساتھ سکور کیا اور اپنی سینچری بھی مکمل کی اور پھر اس کے بعد آگے بھی بڑے عبداللہ شفی تھوڑا سا لیٹ کھیل رہا ہے ففٹی ایٹ ففٹی نائن کے سٹرائک ریٹ سے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ذرا اس پر بات کروں کہ ہم نے کیا زبردست سکور کیا دن کا جو اختتام کریں گے وہ کتنے سکور پر کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کیا اگلے دن کا آغاز کریں گے اچھی چیز یہ رہی کہ پچاس سے باون اوور کے درمیان پاکستان نے دو سو تیتیس کے قریب سکور بنائے اور پچاس اووروں میں یہ سکور بہت اچھا سکور ہے سٹرائک ریٹ بھی بڑا اچھا رہا اوور اول اگر میں گیم کی بات کروں تو اچھی گیم کھیلی باکستان نے اور اگر آپ دن کا اختتام تین ساڑھے تین سو پر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیز کھیلے اچھا کھیلے اور وکیٹ بھی لوسریں کی لیکن اس کی وجہ یہ رہی کہ شاید ان کے ٹاپ ٹیر کے جو بولرز ہیں اس طرح سے وہ اویلیبل نہیں تھے پر اس کے باوجود یہ بات درست ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم ہے اور یہ سارے بولرز آن این آف کھیل رہے ہیں مختلف جنگوں پر تو بالنگ بھی ٹھیک تھی انگلینڈ کو بالنگ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ہاں وہ ٹاپ ٹیر کے بات ضرور کر سکتے لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بیٹنگ اچھی کی اور جم کر کھیلے پچ کے اوپر پھر لڑکیوں کی جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے ہماری لڑکیاں بڑا اچھا کھیلیں پہلا میچ اور پھر دوسرا میچ وہ ہمیشہ کی طرح مجھے لگا کہ یہ طرفہ کھیلیں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ آلیا ریاض نے اوور کیوں نہیں کیا ہماری مستند پلئر ہیں شاندار آل راؤنڈر ہیں اور ان کا اوور ایسے موقع پر جب ڈیانہ بیگ انجرٹ تھی اور ڈیانہ بیگ کھیلی نہیں تو آلیا ریاض کا اوور بڑا ضروری تھا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آلیا نے اوور کیوں نہیں کیا ابھی تک خاموشی ہے انجرٹ تھی کیا ہوا وہ گیم میں بھی نظر آئیں بیٹنگ بھی انہوں نے کی لیکن اوور نہیں کیا پھر سو ایک سو پانچ ایک سو چھے کی ہم ٹیم رہ گئے ہیں ایک سو تیس سے اوپر جاتے نہیں ہے ایک ایک سو اسی ہم نے پوری زندگی میں فیویل وومن پرکٹ میں کر لیا ہے وہ بھی ساؤتھ افریقہ کی اگینسٹ لیکن آپ دیکھیں کہ پہلا میچ بھی بہت لوئی سکورنگ تھا بالنگ بہت اچھی ہے پاکستان کی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انڈیا کے بھی آپ چار آؤٹ کر دیتے ہیں ایک سو پانچ میں بالنگ اچھی ہے ہمیں مسئلہ بیٹنگ کا ہے فاطمہ سنا اچھا کھیلتی ہیں شاندار کھیلتی ہیں مجھے لگتا ہے انہیں تھوڑا اوپر آکے کھیلنا چاہیے گل فیروزہ منیبہ علی بہت زبردست پلیئر ہیں لیکن کل چل نہیں پائے اس میچ میں چل نہیں پائے انڈیا کی اگینسٹ تو یہ تھوڑا ڈیمیجنگ پارٹ ہو گیا پاکستان کے لیے کپتان کی دور رزوان نہیں تو پھر کون یہ رزوان نہیں کیوں آئی بات اس پر بھی بات کریں گے کاشیف شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کومیڈیٹر ہیں کرکٹ ایکسپرڈ ہیں ہمارا ریگلر حصہ بڑے دن کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے ریگلر پینل ریگلر حصہ ڈاکٹر آفیز آوان انٹرنیشنل امپائر کرکٹ ایکسپرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جی آج آپ دونوں حضرات کا کاشیف شبیر صاحب آپ اس لیے پہلے بڑے دن بار آپ نے جوائن کیا تو پہلے ذرا سوچا آپ کے ساتھ شروعات کریں بھئی اس میچ پہ تو بات کرتے ہی کرتے ہیں لڑکیوں نے بڑا اچھا کھیلا پہلا میچ سلنکا کے اگینس اور ایک لمبے عرصے کے ہار کی سٹریک تھی اس کو توڑا اور ایک میچ جیتا سلنکا کی ذرا ٹیم تگری تھی ہم اچھا کھیل گئے ایک سو سولہ رنگ کیے پر بالنگ اچھی کر گئے پھر یہ انڈیا کے خلاف کیا سائیکلوجیکل پرابلم ہے ہمارا کہ انڈیا کے اگینس ہم وہیں کے وہیں پھسے ہوئے میچ نہیں جیتنا ہے ہم نے ورلڈ کپ میں نہیں دیکھیں کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے خواتین کو جس طرح انہوں نے کھیلا لڑکیوں نے بہت اچھی گیم کھیلی اور جس طرح سے فائٹ کیا سب سے پہلے سلنکا کے خلاف بہت بڑا ٹوٹل نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے گیوپ نہیں کیا کسی ایک مرلے پر بھی اور جو ریگولر وکٹیں لیتے گئے سلنکان بیٹ ویمن کی اس کا بہت فائدہ وہ بیٹر جو ہے اپنی اپنی جو فوکس ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہو دیکھیں فال آف وکٹ جو ہے وہ میشہ سے امپورٹن رہا ہے کرکٹ کے اندر اگر آپ ریگولر وکٹیں لیتے جائیں گے تو پریشر یا دوسری ٹین پر پڑھتا جائے گا اور وہ ہی پڑھتا رہا پھر کیپٹنسی کو آپ کو داد دینی پڑے گی ٹائملی جو بالنگ کی چینجز تھی وہ بڑی اچھی تھی اٹیکنگ فیلڈ بہت اچھا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور جس کی وجہ سے پاکستان نے وہ میچ جیتا اور جب ایک پوزیٹیو فریم آف مائنڈ سے جاتے ہیں دوسرے میچ میں تو ہم ایکسپیکٹ یہ ہی کر رہے تھے کہ انڈیا میچ ہار کر آ رہی ہے پاکستان میچ جیت کر جا رہی ہے تو پاکستان کے چانسے لگتا تھا کہ زیادہ ہیں اور پاکستان میچ کو لے لے گا لیکن شاید وہ انڈیا کا پریشر جو کہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر رہا ہے شاید وہی بیٹرز کے اوپر پریشر رہا ہماری کوئی ایک کنسسٹنٹ پارٹنرشپ نہیں جا سکی ایک کوئی اچھا سکور نہیں دے سکے لیکن اگر آپ دیکھیں اوورال تو انڈیا نے یہ ٹوٹل جو ہے چیز کیا ایٹین پوائنٹ میرے خیال ہے فائیو آج بلکل ڈیپٹ میں لے گیا تھا پاکستان بالکل پاکستان کھینج گیا بالکل پاکستان نے پھر اچھی کی پاکستان کی بالکل پاکستان میں جو سپنرز ہمارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور جو سپنرز ہیں وہ پاکستان کا ایک لگتا ہے جساں سٹرونگ پوائنٹ بنا ہوا ہے پاکستان کا فاس بولرز اتنے پینٹریٹ نہیں کر سکرے جساں سپنرز پینٹریٹ کی ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بیٹرز کو بیٹنگ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے سکور کو بڑھانے کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک سو بارہ ایک سو بیس ایک سو پچیس یہ ہمارا ایسا سکور ہو گیا کہ اس سے آگے ہمارا پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم جاتی نہیں ہے تو آپ کو ون ففٹی بیونڈ جانا پڑے گا آگے مقابلے آپ کے آسٹریلیا کے ساتھ بھی ہے نیوزلینڈ کے ساتھ بھی بڑے ٹف مقابلے ہیں تو وہاں پر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گزشتہ اس میچ کی بات کرے پاکستان اگر ون ففٹی تک لے جاتا تو میرا خیال ہے ٹیبل ٹرن ہو جاتا مشکل کر دیا تھا انڈیا کے لیے جی ہاں بالکل ون ففٹی پہ تو مجھے لگتا کہ بہت زیادہ چانسز تھے کیونکہ انڈیا اس فری طریقے سے نہیں کھیل رہا تھا اور اگر ون ففٹی کو انڈیا کو چیز کرنا پڑتا تھوڑا سا انڈیا اٹیکنگ گیم کھیلنی پڑنی تھی اور وہاں پر وکٹ زیادہ کرنے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں اپورچنٹیز پاکستان کے لیے نکل سکتی ہے جس طرح میں نے کہا نا بیٹرز کو فوکس کرنا پڑے گا ہماری بیٹرز تھوڑی سی ویک ہے وہاں پر تھوڑا سا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اوپنرز خاص طور پر جب تک ہماری اوپنرز جو ہیں وہ ایک اچھا مطلب آپ کو سکور نہیں دیتی ہے ایک بیس نہیں بناتی آگے جا کے بیٹرز کے لیے وہ پریشر اگزرٹ ہو جاتا ہے وہاں پر آپ کو وکٹ بھی بچانی ہے آپ کو سکور بھی بڑھانا ہے تو وہ ڈبل ڈبل پریشر جو ہے نا وہ پاکستان کے ٹیم کے لیے پرابلم کر رہا ہے اس لیے اٹیکنگ گیم جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور وکٹ بچانا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان اچھا ویسے ڈاکس اپ اٹیکنگ گیم میں اگر میں دیکھوں تو فاطمہ شاندار بڑا اچھا اٹیک کرتی ہے فاطمہ صناخود پھر نشرا صندو نے لاسٹ میں تھوڑا سا سٹرائک کر کے سکور کو سو سے اوپر لے گئی فاطمہ تھوڑا جلدی میں تھی پریشر میں تھی رنز زیادہ کرنے تھے اوورز کم تھے پر منیبہ گلفیروزہ بہت اچھا کلتی ہیں تھوڑا سا شفلنگ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہے ندہ ڈار کو بھیجتے ہیں اوپر چونکہ سینئر ہے وہ کھڑی بھی نہیں انہوں نے سکور کیا لیکن ندہ نا باؤنڈریز لگانے والی پلئیر نہیں ہے اس کے ساتھ کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا سکور کرانے کے لیے آلیا ریاض کا مجھے نمبر لگتا ہے کہ ایڈجیس ٹیبل ہونا چاہیے ان کو شاید اور اوپر بھیجیں بڑی اچھا کھیلتی ہے باولنگ بھی نہیں کی آلیا نے پھر سپنر میں سادیا بہت اچھی ہے ندہ خود بڑی شاندار ہے سارے سپنرز ہمارے اچھے ہیں نشرا بڑی اچھی باولنگ ہے لیکن ہماری نا بیٹنگ کا پرابلم ہے مجھے کنٹینیوٹی صرف بیٹنگ میں لگتی ہے کہ جو پرابلم آ رہا ہے ارسان میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کلچرل پرابلم ہے یہ صرف بیٹنگ پرابلم خواتین میں اگر نکر کھا رہے ہیں اتنا ہی مینک ہے میرے خیل ہم اپنے گھر سے ہی لے کے چلتی ہیں یہ پرابلم تو وہاں سے ان کو بھی میرے خیل ان کے کہیں رگو پہ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اور سیکنڈلی جو شبیر بھائی نے کہا نا کہ انڈیا کا ایک سائیکلوجیکل پریشر جو آگیا پاکستان پر وہ ہے اور تھوڑا سا اگر ہم اس کو اور بائی فرکیٹ کر کے دیکھیں ارسان میں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے کلچرل ایشوز بہرحال ہیں ہمارے پاس پول چھوٹا ہے اسی لیے ہمارے پاس جو لڑکیوں کی وہ پچیس سے چالیس کے درمیان میں تعداد ہے انہی کو پلس منس کرتے رہتے ہیں تو جیسے اب ایٹیل انہوں نے شروع کر دی ویمن کی ایٹیل بھی ہے تو ان کے پاس پول بھی بڑا ہے پھر انٹرنیشنل ایکسپوئیر انڈیا کے پاس بہت زیادہ ہے کہیں زیادہ ہم سے زیادہ اور باقی جو کلچرل میں نے کی وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں انڈیا کو کہیں زیادہ ایج حاصل ہے ہم سے ہمارے نسبت تو ہمارے پاس وہی ہے جو ہے کی بنیاد پر ہم کھیل رہے ہیں تو اسی میں چھوٹی موٹی ری شفلنگ کر کے ہم یا ری ایڈیسمنٹ کر کے ہم کام چلا رہے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس اتنی بیانڈ دا لیمٹ جانے کی گنجائش نہیں ہے شاید ہمارے پاس تو اسی لیے کبھی تھوڑا فاطمہ نیچے آگئی تو کبھی ندہ اوپر چلی گئی یا نشرا نے اوپن کر لیا یا آلیا ریاز کی جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انجرڈ ہو بظاہر اتنے کروشل میچ میں آلیا کا بالنگ نہ کرنا ایڈسالف یہ کوسٹن تو ہے لیکن ابھی تک کوئی خبر باہر آئی نہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی انجری ہو جسی وجہ سے بالنگ نہیں کر پائی لیکن اوورال بلکل ٹھیک اپنی بات مجھے لگتا ہے دھیانہ بیگ ہوتی وہ انجرڈ ہو گئی بڑی ایکسیلنٹ پلئر ہے دھیانہ ہوتی تو شاید تھوڑا سا اور پریشر پڑتا پر میں پھر سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس ٹیبو کو توڑ کے 145 پلس پہ جانا پڑے گا آپ اگر ٹی ٹونٹی میں 145 پلس کر لیتے ہیں تو سیف زون اس لیے کہ مجھے پھر کہہ رہا ہوں سادیا کمال کی بولر ہے سادیا آلموسٹ پھسا لیتی ہے اپنے چار اوور ندہ بہت ایکسپیرینس ہے اپنے چار اوور پھسا لیتی ہے پھر ہمارے پاس سارے منیبہ بھی بالنگ کرتی ہے نشرا بہت اچھی بالنگ کرتی ہے تو ہم بالنگ میں مار نہیں کھا رہے اگین ہمارا پرابلم آ رہا ہے بیٹنگ اچھا گل فیروزا اور منیبہ سکور نہ کریں تو میڈل آرڈر پہ اچانک پریشر آ جاتا ہے یہ رزوان بابر والا حال ہے ایکسٹلی وہی میں کہہ رہا بلکل پھرابلم وہی پہ کھڑا ہوا ہے کہ اوپر سے سکور نہیں ہوگا تو بیٹن آرڈر بھی سکور نہیں کر پاتی تو فرق صرف وہ صرف پندرہ سے بیس رنس کا ہی ہے یہی ایک سو چھے پانچے پہ جو رنگ ختم ہوئی یہ ایک سو پچیس تیس تک چلی جاتی تو میرا خلاق میچ بہت اچھا ہو جاتا ون فورٹی تو خیر بہت ہی سیف زون ہے لیکن ایون ون تھرٹی بھی برا سکور نہیں ہے جس طرح کہ اب دیکھیں کہ ابھی تک کوئی بھی بڑا سکور ہوا رہی ہے جترین بھی میچز ہوئے میں منی کرکٹ میں اسی کے آس پاس اکسو اٹھارہ اکسو پندرہ اکسو بیس کے آس پاس ہی سکور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ٹیمیں بھی سٹرگل کر رہی ہیں یو اے ای میں ان سے اتنی آسانی سے بیٹنگ نہیں ہو رہی تو تھوڑا سا پاکستان کو پندرہ سے بیس رن زیادہ ڈالنے ہیں تاکہ میچ اور بہتر ہو سکے میرے خیال میں اچھا یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آؤں گا مین کرکٹ پر بات کریں گے اور کیپٹن بہت بڑا مسئلہ بن گیا بابر نے کپتانی چھوڑی ہے لوگ پریشان ہیں کون کپتان ہوگا روز کوئی نہ کوئی نام پلانٹ کر دیا جاتا ہے پی سی بی ہو کوئی بھی ذرائعیں ہو کسی کے بھی کوئی ذرائعیں ہو میڈیا میں ایک نام آ جاتا ہے کہ کبھی سلمان علی آغا کا نام چل رہا ہوتا ہے کبھی سعود شکیل کا نام آ رہا ہوتا ہے کبھی حارس کا نام آ رہا ہوتا ہے کبھی کسی کا نام حارس کا نام شاید اس لیے بھی لوگ تکے کی بنیاد پر لے رہے ہوں کیونکہ حارس کو ایک مسلسل کپتان رکھا جا رہا ہے ابھی امرجنگ ایشیا کپ ہو رہا ہے امان میں اور اس کے لیے بھی حارس پاکستان کو لیڈ کرنے جا رہا ہے ابھی ابھی ان کی شادی بھی ہوئی ہے شادی کی بھی مبارک بات دیتے ہیں انہیں اور کپتان ظاہر ہے وہ مسلسل لیڈ کر رہے ہیں شاید انہیں تیار کیا جا رہا ہے اچھی بات ہے اگر وہ اچھا کپتان ہے تو گروم کریں اس کو ہم تو کہتے ہیں کہ گروم کر کے کیپٹن لائیں نہ آکے ٹیم کے اندر سے کپتان بنا کے گروم کریں بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی اچھا من کرکٹ اچھا کل رہی ہے پاکستان کے ٹیم اور ابھی دن کا اختتام تو مجھے لگتا ہے کہ تین ساڑھے تین سو رن پر ہونا چاہیے اس پر پلس پر ہونا چاہیے ساڑھے تین سو لیکن بہرحال آج کے دن کو اگر میں دیکھوں تو پہلے پچاس اوور میں دو سو تیس رن بہت اچھا بہت اچھا سکور ہے ہم پہلے پچاس اووروں میں سو ڈیڑھ سو کے بیچ پھسے رہے ہیں بہت لمبار سا اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا شان مسود کو اس کے بریلینڈ نوک کو کہ سو کے سٹرائک ریٹ سے شان مسود کھیلا اور مطلب کھیل سو کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے ان پچاس اوور میں جو کمال کا کام کیا اس میں انہوں نے گیارہ چوکے بھی مار دیئے دو چھکے بھی مار دیئے عبداللہ شفیق نے ان کا ساتھ دیا تھوڑا سلو ٹھیک ہے ایک تیز کھیلتا ہے ایک تھوڑا سلو کھیلتا ہے کیونکہ بیس بال کرکٹ کھیلنے آئے ہیں اور وہ وہی کھیلیں گے وہ اس سے باز نہیں آئیں گے وہ بیس بال سے باز نہیں آتے کیوں جی کاشیف شبیر صاحب انہوں نے بیس بال سے باز نہیں آنا انہوں نے کھیلنی ہے تیز کرکٹ اور اچھا یہ لگا مجھے کہ پہلے پچاس اوور کا استعمال بہت اچھا ہوا دو سیشنز میں دو سو تیس رن کرنا یہ ایک بڑا سیف زون ہو جاتا ہے لگتا ہے کیا بڑا سکور ہو جائے گا سب سے ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم دو میچز کی سیریز ہار کر بنگلہ دیش سے ہوم سیریز کھیلنے آئی ہے انگلینڈ کے ساتھ ایک وہ پریشر پاکستان کے اوپر دیفنیٹلی تھا اور اس پریشر کے باوجود کیپٹن کو اس طریقے کا نوک کھیلنا پاکستانی ٹیم کا اس طریقے سے کم بیک کرنا عبداللہ شفیق جو کہ ایک ناکام بیٹسمن تھے اور لگ ایسا رہا تھا شاید اس سیریز میں ان کے جگہ بننی مشکل ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود ان کا کم بیک کرنا اور شان مسعود کا اتنی پوزیٹیو کرکٹ کھیلنا میرا خیال ہے یہ کریڈٹ جو ہے نہ صرف ٹیم کو جاتا ہے ٹیم کیپٹن کو جاتا ہے بلکہ پوری منجمنٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پریشر کے باوجود ایسی کرکٹ کھیلی جہاں تک رہا بیٹس کرکٹ کا سوال تو دیفنیٹلی وہ ایسے بیٹس بال ضرور کھیلیں گے انگلینڈ کے وہ باز نہیں آئیں گے آسٹریلیا کے خلاف باز نہیں آئے تو ہمارے خلاف کیسے وہ باز آئیں گے تو پاکستان کے لیے اس چیز کو آگے لے کر جانا اور پاکستان نے بھی اچھی کرکٹ کھیلی ساڑھے چار کا رن ریٹ مینٹین کرنا ٹیسٹ کرکٹ میں میں ہمیں سمجھے ایک آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہے پاکستان کی طرف سے لیکن اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا پاکستان کو ایک اچھا ٹوٹل بنا کر دینا پڑے گا پہلی اننگ میں تب ہی آپ ان پر پریشر اگزرٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو بالنگ ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ ہماری بالنگ میں وہ پینٹریشن ہے جو پاکستان کی ایک زمانے میں ہوتی تھی شاہنشاہ فریدی کی وہ اس طرح کی پینٹریشن نہیں ہوگی اس لیے اس لیے اینی ٹنگ بیانڈ فائی ہنڈر فائی فیفٹی پاکستان کچھ نہ کچھ پریشر اگزرٹ کر سکتا ہے ہمارے سپن میں وہ پینٹریشن بالکل نہیں ہے ابرار میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی ابرار جو ہے وہ اتنا افیکٹیو ہوگا کہ انگلینڈ کی بیٹسمن کو وہ ڈسٹرپ کر سکتا ہے انگلینڈ کی بیٹنگ بہت ڈیپ ڈاؤن جاتی ہے لیکن آمیر جمال کے آنے سے بیک کر کے تھوڑا اور آگے جانا پڑے گا جلدی سکور کرنا پڑے گا تاکہ بالرز کو پورا موقع مل سکے وہ پینٹریٹ کریں انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کے اندر کاسیب شبید صاحب یہ بتائیں 363 یہ سکور کیسا ہے اور کوئی ایک بیٹسمن اگر اس سیریز میں کرے تو کون ہو سکتا ہے 363 ٹیم کا ٹوٹل تو اچھا ٹوٹل ہے نہیں کسی ایک بیٹسمن کا اگر اس سیریز میں ہو کون ہو سکتا ہے وہ دیکھیں دنیا تو کے کی بابر آزمی ہوگا جو سکور کرے گا لیکن شان مسود نے جس طریقے سے سٹارٹ لیا دیکھیں شان مسود کا ایج کیا ہے کہ وہ سٹرائک ریٹ کو تیز لے کر جا رہا ہے جس کی وجہ اس کا چانس ہے کہ وہ اچھا سکور کر سکتا ہے لیکن کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے شان مسود کو ہم نے پچھلی سیریز میں بھی دیکھا ہے پہلی بھی دیکھا ہے کہ وہ سکور کرتے ہیں لیکن ون ٹائم سکور کر لیتے ہیں پھر ان کی کنسسٹنسی جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے اس سے کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے ایک ہی بیٹر آپ کے پاس ہے جو کنسسٹنٹلی پرفارم کرتا ہے وہ ہے بابر آزم یا سیکنڈ نمبر پہ رزوان ہے تو اب دیکھیں جو سکور اس وقت ہمارا ہو چکا ہوا ہے اس کے آگے تیز کھیلنے کی ضرورت ہے مزید تیز کھیلنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا نہ ڈر ہو کے کھیلنے کی ضرورت ہے کیونکہ مشکل کام آپ نے کر لیا آپ نے وکٹ بھی بچا لیا آپ نے سکور بھی کر لیا اس سے زیادہ سکور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پورا ٹائم ملے آپ کو پلان پاکستان یہ کر کے چلے کہ ہم نے ایک دفعہ بیٹ کرنا ہے اور دو دفعہ انگلینڈ کو بیٹنگ کروانی ہے یہ تو ہم نے بنگلدش کے خلاف بھی سوچا تھا ساڑھے چار سو رن کر دیئے تھے ڈاک صاحب اچھا ڈاک صاحب یہ 363 آپ کا سوشل میڈیا پر بڑا ہی کو باویلا مچا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ سوال کاشر شبیر صاحب سے کیا آپ نے کہا بابر آزم 363 رن کریں گے سیریز میں تو وائی نوٹ شان وائی نوٹ رزوان بابر کیوں شبیر بھائی اللہ بھلا کرے آپ کا آپ نے میرا بھرم رکھ لیا کہ آپ نے اسی بیٹر کا نام لیا جس کا میں نے نام لیا تھا اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ہاں لوگ واقعی positive cricket دیکھتے ہیں positive چیزوں کو ہی highlight نہیں نہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے سوشل میڈیا influence کرتا ہے لیکن شبیر بھائی کی conference مجھے نظر آیا کہ انہوں نے کماز کا وہ tweet نہیں دیکھا ہوا تھا نہیں دیکھا کاشر بھائی نے میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے unbiased opinion دیا unbiased opinion مطلب ہے کہ ہم ایک ہی page پر سمجھ گے نا یہ بڑا یہ خطرناک ہے ایک page پہ ہونا بڑا خطرناک ہے نہیں ہاں دیکھیں یہ سپورٹ کا پروگرام ہے ہاں دیکھیں یہ بتائیں ایک تو بابر آزم چلیں یہ تو ایک بلکل ایک ہم نے lighter side پہ بات کر لیے ہمارا شروعات نا بنگلہ دیش کے against پہ بہت اچھا score ہوا تھا open ہم سے نہیں ہو پائی پھر اس میں middle order پہ رزوان بہت اچھا کیل گیا bottom میں آ کے کچھ شان اس میں add up کر گیا کرتے کراتے score ہمارا 440 4.500 رن ہو گیا یہ 4.500 کے بعد بھی ہم وہ محچ ہا رہے ہیں آج کے میچ میں انگرینڈ کی بالنگ سائی bit weaker لگ رہی ہے اس میں صرف کوئی شک نہیں کہ اگر بنگلہ دیش سے ہم ہارے تو اس کی وجہ ہمارا over confidence تھا 4.500 پہ declaration کو میں blame بلکل نہیں کرتا اگر 4.500 کر رہے ہیں اب میچ ہارتے ہیں 26 رن پر 6 وقتے لینے کے بعد آپ میچ ہارتے ہیں تو اس میں گڑھڑ کہیں اور ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے کہ declaration غلط time پہ اچھا ماذرات ایک چھوٹا سا آپ کو یہ روکنا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک لوں گا آپ اپنی بات continue کیجئے گا foreign break کے بعد welcome back doc صاحب please بات اپنی continue کیجئے گا جی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اب declare تو نہیں کرے گا جتنے مرضی ناز کر لے 7.800 بھی کر لیے نا تو declare تو نہیں کرے گا ڈر گئے اس خوف سے باہر اور باقی نہیں بات کہ پاکستان اگر بگنا نے اسے دو میچ ہارا ہے ہوم سیریز میں نو ڈاؤٹ ہارا ہے اور بری شکست ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی تو ساتھ انگلینڈ بھی آخری ٹیسٹ سیری لنکا سے ہوم میں ہار کے آیا ہوا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں لو اینڈ پہ ہے تھوڑا بہت تو اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ ان کے ظاہرہ مین بولرز جمی تو خیر ویسے ریٹائر ہو گیا اس کے علاوہ آلی روبنسن بھی نہیں ہے مارک وڈ نہیں ہے تو ان میں وہ بولنگ میں وہ کاٹ نظر نہیں آتی اور باقی رہی شویب بشیر کی بات جو کہیں گے تو شویب بشیر کو ٹیسٹ میں کوکا بورا سے اب بال کرنا پڑ رہی ہے اس سے پہلے وہ اگر انڈیا میں کھل رہے تھے تو وہ ایس جی سے کھیل رہے تھے یا اپنے اگر کھیل رہے تھے تو دوک سے کھیل رہے تھے تو یہاں ان کو مشکل پیش آئے گی اور یہ بہت ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے سب سے زیادہ چارج بھی اسی کو کیا شویب بشیر کو تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے پوری انٹینشن کے ساتھ پورا ہمورک کر کیا ہے جو کہیں نہ کہیں وہ ایلیمنٹ ہم نے منگلہ جیش کے کافت مس کیا تھا شاید اگین اوور کانفیڈنس کی وجہ سے اور رہی باقی بات شاہد مسود کی تو کھیلی تھی اسویلیا میں بری کرکٹ نہیں کھیلی تھی وہ میچ ادھر اور ادھر ہو سکتے تھے آپ کو بری چی طرح یاد ہوگا کچھ بہت پرانی بات نہیں ہے ایسے ہم تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ وہ میچ ہار گیا تھوڑے تھوڑی جگہ سے کہیں پاکستان میچ جیت جاتا وہ سیڈی اسٹریلیا کے جیت جاتے تو ایک ہسٹری ہو جاتی اور آج شاہد مسود سب سے بڑے کیپٹن بن کر سامنے آ جاتے تو ہاں انہوں نے کلک جو پچاس کیے چاریس پچاس اپنے کیے اور وہاں پہ کہیں وہ آٹ ہو کر چلے گا غیر ضروری سو کر کے چلے گا بیس بال کھیلتے ہوئے تو بیس بال نہیں ان کو آگے بھی لے کیا تو بیس بال یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اب انگلینڈ بھی دو سال سے جہاں اچھا کھیلنا تھا وہاں بیس بال میں تھوڑا سرگل بھی کر رہا ہے تو سوچے کسی کے اجارہ داری تو ہے نہیں انگلینڈ نے شروع کیا تو انگلینڈ ہی کھیلے گا فاس بالنگ ویس ٹڈیز نے شروع کی تو آج ویس ٹڈیز کا نام ہی نہیں ہے فاس بالنگ میں پاکستان نے ریورس ونگ شروع کی جہاں پاکستان خود سٹرگل کر رہا ہے اس میں کیونکہ ہم میر حمزہ کو تو کھلائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو افریدی ہے that is something beyond پیشہ کو ایک سو پچیس پر گیند کرے وہ سنٹرل کانٹریکٹ سے باہر نہیں ہوگا اور وہ اس کے علاوہ بال بھی وہی پلے کرے گا کیونکہ سب سے پہلے اوپن اٹریک پہ وہی کرے گا بال بکاز میر حمزہ نے پیشنے دو ساتھ میں سب سے اچھی بالنگ کی ہے پاکستان کی طرف سے چاہے اسٹریلیا ہو چاہے بنگلہ دیش کی ہارنے والے سیریز ہو لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو پھر اس ٹیس میں نہیں رکھا یہ وہ ویکر پوائنٹ ہے پاکستان کی طرف سے اور جہاں رہی بات انگلینڈ کو تو آپ صرف ایک ڈیسٹریلی دی رہے ہیں کہ ان کی بولنگ آپ کو ڈیپلیٹیٹ لگتی ہے پاکستان کے پاس زیادہ پرابلمز ہیں اگر ویٹنگ تو ہماری ویسی اس دفعہ ابھی تو کر گئی کلکر الحمدلللہ سو فار پہلے دن کے حساب سے کر دیکھا جائے لیکن اگر لیٹر دیکھا جائے تو ہماری سپن میں مسئلہ ہماری فارس زیادہ مسئلہ پیدا کر رہے ہیں جو انڈیا کلک کر رہے ہیں نا کام وہ ہے کہ اوپر سے ان کو بمرا ایک جا دو بگٹس لے کر رہے دیتا ہے پھر اس کے بعد باقی جو ملبا ہے وہ ادھر سے خبے بھائی جو ہیں رمیندرہ جدیجہ اور دوسرے ایشون رائٹ آم وہ دونوں پکڑ لیتے ہیں لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیک لیچ اور شویب بشیر دونوں مل کر وہ کام نہیں کر پا رہے اور آخری بات آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ انگلینڈ کو اب پتہ چلا ہوگا کہ ہوم کرنیشنز کیا ہوتی ہیں جب 36 کے ٹمپریچر میں ملتان میں آپ کو میچ کھیلنا پڑے یہ بریسٹل نہیں ہے کارڈیف نہیں ہے ملتان ہے ویلکم تو ملتان ہونڈ پتا لگا کاشے بھائی اچھا یہ کاشے بھائی یہ جو ہم نا باولنگ پر اس لیے بات کریں کہ سکور ہم کر رہے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا باولنگ ٹھیک ہے گریسٹ کنسن بھی سینئر پلئیر ہے پھر اس کے بعد کرس بھی سینئر پلئیر ہے لیکن نا تھوڑا سا باولنگ میں سٹرگل ضرور ہوگی کیونکہ نہ تو راشد باولنگ کر رہا ہے نہ مہین باولنگ کر رہا ہے ذرا ایکسپیرینس باولر سے نئے باولر ہیں شویب بشیر بھی باولنگ کر رہا ہے جیک لیچ اچھی باولنگ کر رہا ہے لیکن شویب کو وہ چارج کر رہے ہیں کیونکہ وہ سیدھا پڑھ رہا ہے ہمارے پاس ایک عبرار ہے اور پارٹ ٹائم آگا ہے سلمان علی آگا ہے باقی ہم سارے کا سارا ریلائے پیس بیٹری پر کر رہے ہیں آپ اگر اگر آپ بنگلدیش کی سیریز اٹھا کر دیکھیں تو وہاں سب سے زیادہ وکٹس آپ کے فاس بولرز میں کس نے لی تھی خورم شہزاد نے اب وہ خورم شہزاد کدھر ہے وہ نظر نہیں آرہا میر حمزہ ٹھیک ہے میر حمزہ کو پاکستان کو میں اسی لئے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو وہاں پر پرابلم ہوگی نا خورم شہزاد کے نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا میر حمزہ کو ہم نے ویسے انکلوڈ نہیں کیا سپن میں سپن میں آپ کہتے ہیں کہ عبرار آپ کا سپنر ہے اس سے یہاں اس وکٹ پہ عبرار سے سپن نہیں ہونی عبرار میسٹری بولر ہے میسٹری بولر آپ کا ٹی ٹونٹی میں شاید چل جاتا ہے ٹیسٹ میں میسٹری بولر کا چلنا بہت مشکل ہے یہاں پر وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوگا آپ دیکھئے گا سلمان علی آغا زیادہ ایفیکٹیو ہوگا ہے اس کمپیر ٹو عبرار تو پاکستان کی بالنگ میں بہت زیادہ ویکنس ہے پاکستان کو وہاں پر فوکس کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کیسے کنٹرول کرے اسے ہم آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا زیادہ سکور کرنا پڑے گا پاکستان کو بیانڈ فائی ففٹی پاکستان کو جانا پڑے گا انگلینڈ پر پریشر کریئٹ کرنے کے لیے کیونکہ انگلیش انگلیش جو بیٹنگ ہے ان میں سٹرنٹ بھی ہے ایکسپیرینس بھی ہے اور وہ پاکستان کی کنڈیشن میں بہت کامیہ اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں آپ اگر پہلے ہم سٹارٹ کی اوورز میں ہی دیکھ لیں ففٹی فور اوور میں ڈھائی سو رن کر گئے اچھا کھیل رہے ہیں عبداللہ شفیق کی سینچری ہو جاتی ہے شان مسود اپنے سکور میں پہلے کے جو پچپن اوور کی بات کر رہا ہوں اس میں ایک سو سینٹس کر جاتا اچھا جا رہے ہیں ہمیں سکور پانچ سو پچاس تک لے جانا ہے چلے میں ذرا بالنگ پر آپ سے پھر کروں گا بعد کاشے بھئی کیپٹر کس کو دیکھ رہے ہیں ونڈے کا کپتان پھر درہ ڈاکٹر آپ سے لازمی لیں گے ونڈے کا کپتان میرے خیال میں رزوان کو کیپٹن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پر یہ جو نام آ رہے ہیں سلمان علی آغا حارس اور بھی نام سعود شکیل نہیں یہ سارے غلط نام آ رہے ہیں دیکھیں سعود شکیل تو ہمارا وائٹ بال کا پرمنٹ پلیئر ہی نہیں ہے سلمان علی آغا بلکل ٹھیک ہے لیکن اتنا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے بعد حارس کی جگہ ہی نہیں بنتی وائٹ بال کے اندر اور آپ نے آئی پی ایل ساری آئی پی ایل کہہ رہا ہوں پی ایس ایل آپ نے پی ایس ایل میں آپ نے دیکھ لیا کہ رزوان نے آپ کو ڈلیور کر کے دیا ہے رزوان نے اپنی ٹیم کو ملتان سلتان اس کو جتوایا بھی ہے کیاپٹنسی انہوں نے اچھی کیا تو میرا خیال ہے موقع رزوان کو ملنا چاہیے کنسسٹنٹ پلیئر ہے اور تھوڑا اگریسیف پلیئر ہے جو اگریشن چاہیے ہوتی ہے آپ کو وائٹ بال کے اندر وہ اگریشن رزوان کے اندر ہے یعنی کپتانی کے سارے مسالے موجود ہیں میرا خیال میں پھر اپنے کوئی کنفیوجن نہیں کرنی چاہیے ایک ٹرائل انٹیسٹڈ کپتان کو لے کر آنا چاہیے بجائے سے کہ پھر آپ ایک نے کو ٹرائل کریں جس کی جگہ نہ بنتی ہو پھر پرابلم بنے گا ڈاکس آپ کیا کہتے ہیں سر یہ جو نام باقی آ رہے ہیں ان کا کیا کرے نہیں یہ باقی نام تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی بھی اتنی جان ہے میں شبیر بھائی سے بالکل اتفاہ کرتا ہوں نہ ہے تو وہ تو خیر میٹیریل ہی نہیں ہے انٹرنیشنل میں تو بار بار کہہ رہا ہوں خاکم بداہن وہ اپنے جو حارس بھائی ہیں ان کو مسلسل کپتانی کہہ رہا ہے سر ابھی امرجنگ ایشیا کپ کا دوبارہ کپتان بنا کے بیج رہے ہیں سر امرجنگ سے لے کے شاہین سے لے کے اے سے لے کے جس کا مرضی کپتان بنا دے اس سے فرق نہیں پڑنے والا آپ ابھی اپنے لوکل چیمپینز کپ پہ بھی اپنے کپتان رکھاتا اس کو اس سے فرق نہیں پڑنے کا اس کی ٹیم نے کیا پرفارم کیا کچھ نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جگہ بن رہی ہے باقی رہی بات کہ کس کو ہونا چاہیے یہ تو خیر بوڑ کا کام ہے لیکن ہمارا جی ہے کپ جو آگا بھائی ہیں ان کی بھی ابھی بہت ابھی لو پہ ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی تنی جگہ ہے کہ وہ ٹیم میں آجیں پورے مکمل طور پر پھر کپتان بھی بن جائے باقی رہی بات کہ رزوان جو نکلتے ہوا رہے ہیں میں پرسنلی اس کی فیور میں نہیں ہوں کیونکہ وہ بھی لوبی کا حصہ ہے رہے ہیں اور ابھی بھی اگر بورڈ کو ان پر اترازات ہے تو وہی ہیں کہ وہ بلنٹ ہے ٹو بلنٹ ہے وہی فخر زبان کے ساتھ مسئلہ ہے جو انہوں نے پہلے کہہ چکے ہیں وہاں لڑی پلے کنیکشن کیمپ میں تو مجھے تو میں تو کہتا ہوں ایک ہی کپتان ہونے چاہیے سر آل کارنٹس چلے کچھ نام تھے تو میں نے کہا ڈسکیشن کرلیں ایک تو فخر کا نام تھا اس میں ریس میں ایک حارس کا نام تھا ایک سلمان علی آگا کا نام تھا جو فائنل ریس کی جو خبریں آ رہی تھی اس میں رزوان نے کچھ سٹانس شوک کیا تھا کہ آج سے پہلے جو کپتانوں کے ساتھ کیا گیا میں وہ فیس نہیں کرنا چاہتا اچھی بات تھی چلے اس پہ کل پھر بات ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب تینکیو سو مائک ڈاکٹر عفیس صاحب کاشف شبید صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا کل پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھے گا